جی دوستو فیس بک لائف سیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان رمیش کمار بی ایم میرا طالق دہرکی ڈسٹی گھوٹکی صد پاکستان سے جبکہ آج میرے ساتھ موسٹ ٹیلنٹ ہے موسٹ سینئر اینکر پنسر اور بہت ہی ٹیلنٹ ہے جس کی بہت تاریف کی جائے کم ہیں ہم یوں سمجھے اس کے سٹوڈنٹ ہے کیونکہ میں بھی ایز ای جرنلسٹ ہوں تو فیصل عزیز خان صاحب سی ای ایو ہے بول میڈیا گروپ کے اور کنٹرولر نیوز آفیسر پاکستان کے بول میڈیا گروپ کے ہم اس کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کریں گے اور اسلام علیکم کہیں گے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ فیصل عزیز خان صاحب جیسے نہائیتی موسٹ سینئر اینکر پنسر نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا ہم بہت اس کے لیے نہائیت مشکور ہیں فیصل عزیز خان صاحب ہم آپ کو پھر ایک مرتبہ ویلکم کریں گے جی اپنا ساتھ تھوڑا تعریف بطا دیجئے گا ناظرین کو سر جی بہت بہت شکریہ رمیش بہت بہت شکریہ اصل میں میں جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے اور نوجوان مہنت کرنے کوشش کرتا اور مستق پہنچ جائے میسیج کال تو میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کرو ہمیشہ سے میں نے بہت ساری انٹرنشپ کے حوالے سے ٹریننز کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے کوشش کرتا ہے کہ ایسا کیا جائے میرا تعلق میڈیا سے ہے جیسا کہ آپ نے بتایا اور میں پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں ریڈیو بھی اور ٹیلیوزن بھی اس پہ کام کرتا رہا ہوں بیس بائی سال ہو گئے ہیں بول چاہو ابستان سے پہلے جیو سے پہلے جنگ میں تھا جنگ سے پہلے نہبا ہے��서 konink کے میں بھی تیرے میں نے کام کریا لیکن پاکستان مینے گی حافظ ہے جہاں میں بول چاہتے ہیں جن کے ساتھ ایسا دارے ہیں جن کے ساتھ بری کے ساتھ چاہتے ہیں کیاریک کے ساتھ کام کر صادقے ہے لیکن فوقس سے ٹیلیوزن صاحب اس طرح سے رہنا چاہیے کہ سب لوگ کام کر کے ہی آگے بڑھیں اور یہ جو فورم ہے جس پہ آپ نے آج مجھے میسیج کی آپ سے چند گھنٹوں پہلے اور پھر آپ نے کہا کہ یہ پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا زبادست کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ انٹیریٹ سے گھوٹ کی سے آپ کا تعلق ہے گھوٹ کی سے تعلق ہے ربیشہ گھوٹ کی سے تعلق ہے جی 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 سر جی بلکل گھوٹ کی سے گھوٹ کی سے تعلق ہے تو وہاں سے میرے بڑے اچھی دوست ان کا بھی دکال ہو گیا علی محمد مہر ان سے میری بڑی اچھی دوست ہی رہی وہ سی ایم بھی رہے اور بڑا اچھا قربت والا تعلق رہا ہے ان سے پاکستان میں پاکستان سے وہاں گی گھوٹ کی بھی میں ان سے مل لیں ان کے ساتھ کئی دفع آیا شکار بڑی پر کئی دفعہ گھوٹ کی آیا تو بس جیسے ہی آپ نے کہا تو مجھے علی محمد مہر فوراں جہر میں آیا اور پھر میں نے کہا کہ رمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کرنا ہے تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے پروگرام کرنا ہے تو چلیں آپ کی جو سوالاتیں میں حاضر اچھا صاحب آپ نے بہت اچھا سا ماشاءاللہ تعرف اپنا کر آیا آج کل جیسے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دیجٹل کی طرف جا رہی ہے تو کیا اسپیشلی سندھ کے میں میرا تعلق سندھ سے ہے تو میں سندھ کی بات کروں گا ویسے آپ تو ماشاءاللہ جیرنل بات کر سکتے ہیں جیرنلسٹ جائے مواشی بہران کا شکار ہے میڈیا اندسٹریل بہران کا شکار ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جیرنلسٹ کو اس کو ڈیجٹل ہونا چاہیے اگر ڈیجٹل ہونا چاہیے تو اس کا کیا طریقے کار ہے آپ کے حساب سے رویش تھوڑی سی آواز کرتی تھی جتنا میں آپ کے سوال سمجھا ہوں کہ میڈیا بہران کا شکار ہے اور اس بہران کے شکار میں کس طرح جیرنلسٹوں کو کام کرنا چاہیے آپ نے کام ہاں ڈیجٹل جیرنلسٹ جیسے دنیا ڈیجٹل کا طرف جا رہی ہے ہم پھر بھی وہی فیکس کے نمانے سے ایمیل ہو اگر ہوا یہ ہے کہ ہر چند سالوں بار میڈیا اپگریٹ ہوتا ہے میڈیا میں تبدیلی آتی ہے دنیا کے ہر شکر میں آتی ہے لیکن چونکہ میڈیا میں بات کریں میڈیا میں تبدیلی آتی ہے اگر ہم پچھلے تیس سالے سال کو اٹھائیں میڈیا جمزم کا ذکر کریں صحافت کا ذکر کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی نظر آئیں گی پرنٹ میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیجٹل سنیریو آیا پہلے اکبار لکھا جاتا تھا پھر پرنٹنگ والے مرالے ڈیفرنٹ سے وہ مشینیں آ گئیں کمپیٹرز ایڈ ہو گئے پرنٹنگ کے سافرز آ گئے اردو سندھی انگریزی سب کے سافرز آ گئے اور اکبار ڈیجٹل ہوتا چلا گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ پھر اکبار جو ہے وہ کاغذ کے ساتھ ویب سائٹس پر آ گیا سیم ٹائن ٹیلیویجن آیا ٹیلیویجن نے اپنا سفر کاغذ کی اور ٹیلیویجن بھی میڈیا وہ سفر کرتے ہوئے مختلف انداز سے آگے پڑھ گیا لیکن یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں رہا ہے ٹیلیویجن میں یا اکبار میں یا میکزین میں یا ریڈیو میں جو بھی صاحب ہی ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے اکلے کل ٹائپ کی ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پڑھ رہا ہے اور ہم سب کو جانتے ہیں تو اور ایسا ہے بھی کیونکہ ان کے پاس خبریں ہوتی سب کو جان رہا ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے مقامات پہ بہت سارے انوائرمنٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں جانتے ہوں اور ریسنٹ پاس جو پچھلے پندرہ سال بھی سارے دو ڈیکیٹ سے اس کے اندر میڈیا کے لوگ نہیں جان پائے ان کے ساتھ ٹیکنالوجی کیا کر رہے گے اور ٹیکنالوجی نے بہت تیزی سے جو ہے وہ ایک ریگولیشن برپا کیا بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑے بڑے میڈیا ہاؤس دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کی زد میں آئے بی بی سی اس کی زد میں آیا سینان اس کی زد میں آیا فاکس اس کی زد میں آیا نیو اکٹرین اس کی زد میں آیا پاکستان بھی بہت سارے میڈیا ہاؤسے زد میں آئے کہ ٹیکنالوجی آئی تو ٹویٹر جو تھا اس نے ریپلیس کر دیا انٹرنیشنل کرسپانڈنٹ کو ڈیسک کو ان سارے لوگوں کو چینج کر دیا کہ دنیا کے اہم ترین لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کے ثروح اپنے سارے پیغامات جو ہیں وہ دنیا ہمیں دینے لگے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر جو اسپیشل کرسپانڈنٹ ہوا کرتا تھا یا بی بی سی کی نمائن پھیلے ہوئے تھے سارے دنیا بھر کی ایمپورٹنٹ درین لوگ عبر کرنے کے لیے ان کی ضرور جب خود پر خود جو ہے وہ ڈی ڈی آئی سپی آر ٹویٹ کرے گا یا بلاورگوز کو زدہ رہی ٹویٹ کرے گا یا گورنال ٹرم کرے گا یا اس سے پہلے اب آما صاحب کرتے تھے یا یا نو کا جنرل سیکیرٹری کر رہا ہے تو وہ مستند کریبل انفرمیشن شیئر کر رہا ہے جس میں ذراعہ گم ہو گیا اور وہ جو سورسز تھے وہ سارے گم ہو گئے اور ڈریکٹلی جو ہے خبر بھاننا شروع ہو گئی یہ ٹکنالوجی نے فرق پیدا کیا اور جیسے ہی فرق پیدا ہو گئی تیزی سے خبر آنے لگی اور اس پر ریشن میں تیزی سائنے لگے اس کی ایگزیگوشن میں تیزی چونے لگی یہ سب کچھ ٹکنالوجی نے کیا سیم ٹائم ٹکنالوجی نے ٹیلیویجن کے اندر بھی بہت سارے جاپس ختم کی لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے جاپس کا اضافہ ہوا جن میں سے ایک کام یہ جس کے اوپر ابھی آپ بیٹھے میں رمیش اور ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ٹکنالوجی کے کام ہالے کے ہر پاکستانی وہ آہ صاحفت کے شعبے میں آنا چاہتا ہے یا کچھ بھی کال کرنا چاہتا ہے سٹیو بنانا چاہتا ہے آہ اور جنرلزم کی شعبے سے کسی نے کسی طریقے سے کرنا جاتا ہے اس کو ٹکنالوجی نے پروائیڈ کر دی ہے کہ وہ مختلف شعبوں کے در کام کر سکے اب ایک معاملی معاملہ یہ ہے کہ صحافیوں کے اندر بہت بڑی تعداد ایسے دوستوں کی ہوتی ہے میں بار بار کہتا ہوں تنخید کا نشانہ بھی بنتا ہوں کہ ہم صحافی لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ جو ہے وہ بخت گزار کے سینئر ہو جاتے ہیں میں دس سال سے کام کر رہا ہوں چھ سال سے کر رہا ہوں پانچ سال سے کر رہا ہوں بہت سال سے کر رہا ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو امپرووڈ نہیں کرتے ٹکنالوجی کو سیکھنا پڑتا ہے ٹکنالوجی کو فالو مدر کام کرنے والا ہی بندہ سینئر کہلاتا ہے وہ گزارنے والا سینئر نہیں گزار کہلاتا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میں مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ آپ جو ہیں وہ یوٹیوبر ہیں اور آپ پروگرام کرتے ہیں فیس بوک کے پروگرام کرتے ہیں اور جاننے کی پوشش کرتے ہیں آہ ڈسکیشن کرنے کی پوشش کرتے ہیں اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ انفرومیشن ٹکنالوجی کے ثورت آہ چیزیں بہت فاسٹ ہو گئی یہ قریب ہو گئی ہیں جس سے پہلے شاید کوئی سوچ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ گھوٹکی سے کی ایک نوجوان مجھ سے رابطہ کرے گا اور مجھ سے کہے گا کہ میں نے آپ کا انٹریو کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں جو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ گھوٹکی کے مہاری جو ہے وہ ایک پیٹی سیل کا فون لگانے کے لیے صفارشے کرتے تھے کرواتے تھے کہ ایک پیٹی سیل کا فون لگ گیا گی زیادہ پرانی بات نہیں ایٹیز کی بات ہے شایدہ پیدا نہ ہو وہ اس وقت لیٹ نائنٹیز کی بات ہے ہلی نائنٹیز کی بات ہے کہ فون ٹیلی فون فون لگانے کے لیے صفارشو کا تھا اور کوٹے کا مہمزہ تھا کومنیکیشن اتنا مشکل تھا اور اتنا مہنگا تھا اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے موبائل رکھا ہوا ہے آپ نے ایک اپنے جہاں میں رہتا ہوں اور وہاں سے میں اپنے پروگیمز بھی کرتا ہوں اپنے ٹیلیویشن کے اوپر اور جو آپ جیسے سینئر جونئر دوست ایباب ہیں وہ خواہش کرتے ہیں تو میں اویلیپل ہو جاتا ہوں پاکستان میں بھی پاکستان سے بات ہے تو ٹکنالوکی نے سپیس کریٹ کیا ہے فیو آف کاؤس اور چیزی تیزی سے آلیے بڑھ رہی ہیں اب خواہش ہماری یہ ہونے چاہیے کہ ہم جلدی جلدی سیکھیں کیونکہ اس کے اندر ایک نئے ایلیمنٹ کریٹ ہو گیا وہ ہے فنینچل اسٹرینٹس کا فنینچل اسٹرینٹس جو ہے وہ ٹرانسپیننسی کے ساتھ ٹکنالوجی پر ہے آپ کو کسی سیٹھ سے منتیں نہیں کرنی کسی سینئر کے پیر نہیں پکڑنے کہ مجھے سکھاؤ اور میں اچھا کام کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے ٹکنالوجی کے ذریعے آپ خود سیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں لوگ بھی پیسے سکھا سکتے ہیں سینئر لیکن آپ کے پاس موتا ہی ختم ہو گئی اور اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں میریٹ پہ بہت اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں تو ٹکنالوجی ٹرانسپیننسی اور میریٹ لے کر آتی ہے تو پروجیٹ بہت زیادہ ہے اور میری خواہش ہوگی رمیر شمار آپ اور آپ جیسے بہت سارے دوست آپ اندوریل سن کی صورتحال کو بہار لے کر آئے سن کی صورتحال کو ڈسکس کریں تعلیم کے معاملے کو ڈسکس کریں انواریمنٹ کو ڈسکس کریں انفرادس کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح پکچر آئے کہ اثر میں جو اتنا پیسہ لگاتے ہیں بجٹ کا وہ صحیح لگتا ہے تعلیم کے معاملے پیسے ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی اپورچریٹی ہے اور میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ ایک بہت اچھی کوشش کرتے ہیں تینکیو تینکیو اچھ سر آپ کیا دیکھتے ہیں جو پہلا دور تھا آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ایکسپیرنس ہے گزشتہ بائیس سالوں سے صحافت سے سر انجام دے رہے ہیں آپ تو اس دور میں کتنا ڈیفیکلڈ تھا مثال کہ آپ فیکس کا دور تھا پیپر لکھتے تھے پھر دیتے تھے یا فیکس کپال کا دور تھا ابھی اتنا دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے پھر بھی کیا سمجھتے ہیں لوگ جرنلسٹ ٹرینڈ کم نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ ہونا زیادہ چاہیے میرا یہ تجربہ ہے کہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن میں جو محسوس کر رہا ہوں کم ٹرینڈ ہو رہے ہیں اس کا کیا وجہ ہے سر کی دیکھیں جو میں نے بات پہلے بتایا ہے کہ فیکس کا دور ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد چیزیں ریپلیس ہو جاتی ہیں سرکاری سطا کے تو شاید ابھی بھی کہیں پہ فیکس مشید رکھی ہوگی بلکل ہے بلکل ہے پیپر لیس انوائرمنٹ جو ہے وہ کریئیٹ ہو گیا ہے کاغذ اپنے پر بہت کم جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ایون یہ کہ اپنے ڈاکومنٹ کے در بھی جو ہے وہ ڈیجیڈل پیپرز و ڈیجیڈل سائن ہو رہے ہیں آج آپ سے دو گھٹے یا ڈھائی گھٹے پہلے ایک پریس کانفرنس میں سن رہا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں ان صاحب کو سارے آپ لوگ بھی جانتے ہوں سای نیمود قریشی صاحب آگا رہے ہیں میں پیلے ہی دس سال پہلے وزیر خارجہ رہا ہوں لیکن پوسیبل نہیں تھا کہ میں لوگوں سے مل سکوں اور یہ تصور نہیں تھا کہ وہ مجھ سے آگے مل سکیں کیونکہ دسٹنس بہت زیادہ ہے فیزیکل بیٹنگ نہیں ہو سکتی کام کرتا مشکلتا لیکن ٹکنالوجی نے آسان کر دیا اور انہوں نے حوالہ دیا کہ کرونا نے جو کرائیسز کریٹ کیا اس کے اندرہ دسٹنس لرننگ اور سوشلائزنگ والی چیزیں کریٹ ہوئی ہیں وہ بہت ساری چیزیں اپورچر کی کلیڈ کر گئی ہیں اور اب میلے لیے بہت آسان ہے اور انہوں نے ایب بھی جاری کر دی ایف ایم فرن منسٹری ڈیریک کے نام سے سمتھنگ تو فاملہ یہ کہ جب آپ کی حکومت ہی انڈسٹینڈ کرنا شروع کریں ہمارے وزیراعظم انڈسٹینڈ کر تویٹر کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں ڈاکٹر آریف بھی تویٹر بہت ایکٹیو ہیں بہت ساری میٹنگز کرتے ہیں بلکہ وہ ایک میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں وہ پی آئی آئی سی پریسیدنشل انیشیٹیو فور آرچیفیشل انٹیلیجنس ان کمیٹوٹنگ کہ وہ تقریبا کوئی ایک ساٹھ ہزار کے قریب بچوں کے اب تک ٹیسٹ ہو گئے ہیں ایک لاکھ بچوں کو آنے والا فورمولا ہے تو وہ چکنولوجی نے آہستہ اس طف نے آپ کو اوٹیک کیا ہے اور اب حکومت کو اداروں کو رہ لگیا ہے کہ چکنولوجی آگے نہیں بڑھا جہ سکتا جب حکومت نے اچھی بات ہے کہ ہماری پرائم میسٹر ہمارا پرائم میسٹر ہمارا پریسیدن یہ سب لوگ جو ہیں وہ چکنولوجی کے سائٹ پر جا رہے ہیں اب اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا تو بہت پہلے چکنولوجی کو observe کر چکا اور اس کے اندر آ چکا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے پرانے چیزیں نئی چیزوں سے ریپلیس ہوئی ہیں تو نئے جو لوگ ہیں ہمارے ان کو تو ایڈوانٹیج ہے نئی چیزوں سے سیکھنے کا اور نئے لوگ جلدی لرننگ بھی کر لیتے ہیں جلدی سیکھ بھی لیتے ہیں تو ایڈوانٹیج رہے گئی ہے اور پرانی باتیں ہسٹری ہوتے چل جائیں گے ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ پرانے والی وہ انگ سے لکھنے والی باتیں کرتے تھے اس وقت ہم تاجوب سے سنتے تھے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اخبار پر لکھ کر کام کرتے تھے پہنٹ سے اس وقت ایسا ہوتا تھا اب جیسے جیسے آپ بات کر رہے ہیں اور آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ اس والی باتوں پر حیران ہوا کریں گے ٹکنالوجی اسی طرح سے تیزی سے آگے پڑھتی جاتی ہے پڑھتی جاتی ہے اور آنے والا باق جو ہے اور سپیڈی چکنالوجی کا ہوگا کیونکہ اب جو چیزیں ہونے بھی آ رہی ہیں یا ہو رہی ہیں فیس ریکنیشن کی آٹھے پیشنل انٹیلیجنس کی یہ چیزیں دنیا کو آٹ چینج کریں گی یہ جو نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں جس میں کلاود نیٹیف کمپیوٹنگ ہے جس میں انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہے جس میں آٹس انٹیلیجنس ہے جس میں بلاک چین ہے یہ چیزیں ریپلیس کریں گے سارے شعبوں کو یہ ڈاکٹرز کے چیزوں کو ہیلتھ کے شعبے میں اہرد انگیز قسم کی تبدیلی آئیں گے بینکنگ کے شعبے میں تبدیلی آ رہی ہیں ایویشن کے شعبے میں تبدیلی آ رہی ہیں میڈیا کے شعبے میں تبدیلی آئی ہیں تو ٹکنالوجی جو ہے وہ سارے چیز کو ہلا کر رکھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں تیزی سے چیزوں کو سیکھنا ہے نہیں تو ٹکنالوجی بہت سارے شعبوں میں اتنا آگے نکل جائے دی کہ ہمیں سمجھنا سیکھنا مشکل ہو جائے گا اچھا سرد جی عام جنرلسٹ جنرلسٹ ایک ہی ہوتا ہے بڑے شعر ہوگا لیکن جنرلسٹ پھر بھی تنفعہ دار بھی ہوتے ہیں کوئی فیلڈ نہیں ہوتی جیسے میں جنرلسٹ ہوں تو میں کرائم کو بھی کور کروں گا انویسٹیگیشن جنرلسٹ کو کروں گا روٹین کے خبریں بھی کور کروں گا لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں کے تنفعہ بھی نہیں ملتی تھوڑا بہت گزار آتا ہے کیا جنرلسٹ کو ایسا کون سا کام کرنا چاہیے وہ جنرلسٹ شعبے سے تعلق رکھتا ہو لیکن آن لائن ایسا کون سا کام کرے جس سے اس کے انہیں اچھی ہو سکے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے جو اندرونے شہر یا چھوٹے شہروں میں کام کرتے ہیں ان کو اس آر کہتے ہیں آؤٹسٹیشن ریپورٹرز اور ظاہر ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہر بیٹ میں کام کرنا پڑتا ہے وہ ہیلتھ کا معاملہ ہو وہ مینجمنٹ ہو وہ ایڈوکیشن ہو وہ ٹرائنگ ہو جو ان کے علاقے کے اندر چیز ہوگی وہ انہیں ریپورٹ کرنے پڑتی اور اکثر ٹی وی چینلز وہ پیسے نہیں دیتے ہیں اگوارات بھی پیسے نہیں دیتے ہیں لیکن یہ شوق والا کام ہے لیکن شوق والے کام میں گھر تو چلانا ہوتا ہے تو کیسے ہوگا پہلے تو معاملہ اب بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کر کے زندگی گزارنے پڑتی ہے بری بات ہے لیکن پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ ہو رہا ہے اب اس کروں گا کہ رمیش اگر انٹیریرس چینل کے انٹیریر برلوچستان کے پنجاب کے کیپی کے کہیں کہ بھی ایسے علاقوں کے جو اویس آرز ہیں اوڈ اسیشن ریپورٹرز ہیں اور وہ بڑے قابل ہیں بولنا بھی آتا ہے لکھنا بھی آتا ہے ریسورسز بھی ہیں اپنے داروں کے لئے کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے یوٹیوب پیجز کریٹ کریں ایکاؤنٹس کریٹ کریں فیس بک پر کریٹ کریں یہاں تو ماملہ ہے کہ آپ جتنی خبریں دیں گے اور جتنی ویورشپ ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی ان چیزوں کی اوپر اشتہارات اور انکم شروع ہو جائے گی تو آپ جیسے کام کر رہے ہیں ایسے اور کام کرنا چاہیے یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل برانا چاہیے میں بھی پہلے بہت بیزی رکھا تھا تصور نہیں تھا میرا لیکن میں نے یہ لنڈنگ جو ہے وہ پچھے چند سالوں میں بہت تیز ہوئی اور ایگزیکیوشن میں بھی چند روز پہلے کر سکا ہوں چند ہفتے ہی ہوئے کہ میں نے جو ہے وہ اپنا یوٹیوب کا چینل بنایا ہے اور بہت ساری ایسی چیز ہیں مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہیں کہ شاید ٹیلیویجن کے اوپر کہنا پیمرا کے قوانین کی وجہ سے تھوڑا سا پابند فیل ہوتا ہے آپ اس وقت اس طرح کے لاؤز یوٹیوب پہ نہیں ہے آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ سوچنا سمجھنا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انٹی سٹیٹ کوئی بات نہیں ہونے چاہیے کسی بھی بذہب سے متعلق غلط بات نہیں ہونے چاہیے اور کسی کے دلازاری بھی نہیں ہونے چاہیے آپ فیٹس کے اوپر بات کریں اچھی بات کریں کھل کے بات کریں جس کے اندر جو اچھا کام کرے گا اچھی چیزوں کو سامنے لے کر آئے گا لوگ اس کو دیکھیں گے اور لوگ دیکھیں گے تو تکنولوجی کے اندر ایسی اپورشنٹی بہت ساری ہیں کہ جس کی زیادہ اچھی ویورشیپ ہوگی جس کو زیادہ دیکھا جائے گا اس کو پیسے ملیں گے تو اس کے لیے انوارمنٹ بہت اچھا ہے بہت سارے ایسے شہروں کے اندر ایسی چھوٹے شہروں میں دیاتوں میسیجزیں ہوتی ہیں جو نہیں پتا ہوتی دنیا بھر کو اگر وہ کلپس کے صورت میں ڈسکریشنز کے صورت میں ریپورٹس کے صورت میں فوٹیج کے صورت میں منظر آم پر آتی ہیں تو وہ چلیں گے بھی دیکھی بھی جائیں گے اور اس میں ظاہرہ ریبنیو بھی کریئے اچھا سار جی جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ پیمرہ کی قوانین کو عمل کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے یوٹیوب پہ بھی مطلب کھال کرنا پڑے گا لیکن صحافیوں کو اس سے کون سے مطلب کام کرنا چاہیے جس سے وہ ارننگ بھی کر سکے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے صحافیوں کو ٹریننگ نہیں ہوتی تو اس کا کیا طرقہ کار ہے جیسے مثال کہ کوئی بھی صحافی بن گیا اس کو فائیو ڈبلی وان اچھو کا پتہ نہیں ہے بہت سے ایسی ٹریننگ سے ہوتی ہے جو وہ نہیں کرتے پھر بھی وہ صحافی کلاتے ہیں حالانکہ آپ نے جیسے کہ آپ سینئر کام سے ہوتا ہے میں بھی یہی مانتا ہوں کہ سینئر کام سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ بہت سے سندھ کے لوگ جو پورے پاکستان دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اسپیشل جو پاکستان اسے تعلق رکھتا ہے اس کو آپ سے تجربے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے دیکھیں سب سے پہلے تو صحافت جو ہے وہ 24-7 جوب ہے اور پیشن کی جوب ہے شاک رہے اس میں 9-5 والا کونسپ نہیں ہوتا اور اس کے اندر کسی مذہب کی رتحداری فیوریڈزم کا کوئی تعلق نہیں ہے جنڈر سے مطالق کوئی وہ نہیں ہے انسانیت بیس چیز ہے پیشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے جاگنا پڑتا ہے سفر کرنا پڑتا ہے کٹھن مرحلہ ہے صحافت صحافت جو ہے وہ لوگ گھر والے ناراض خفا ہوتے ہیں صحافیوں سے لوگ خوش بھی نہیں ہوتے ہیں جب آپ حقائق سامنے لے کر آتے ہیں آپ خبریں شاہتت ہیں یا آپ بولتے ہیں تو لوگ جن کے خلاف ہوتی ہیں وہ خوش نہیں ہوتے صحافیوں کے دوست اچھے صحافیوں کے دوست بہت کم ہوتے اچھے جو صحافیوں ہوتے ہیں ان کے دوست کم اچھے صحافیوں سے مراد یہ ہے کہ بڑی کٹھن سادہ لائک گزارنی پڑتی ہے پیسے بہت کم بنا پاتے ہیں لیکن ایک پیشن ایک لگن ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کو ہمیشہ سے فیر ہوتا ہے کہ آپ نے سوسائیٹی میں کوئی فرق ڈالا آپ نے کسی مظلوم کا ساتھ دیا آپ کچھ حقائق کیسے سامنے لے کے آیا آپ نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی آپ نے حکومت کو بڑکسیمیٹی سے کچھ صحافی پورٹیکل سائٹ پر ہوتے ہیں کچھ صحافی کسی ریلیجنل وائز کسی کے سائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کو صحافی بھی کہتے رہتے ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو صحافی نہیں کہیں گے ہم انہیں اپورٹونیسٹ کہہ سکتے ہیں ہم انہیں پی آرو کہہ سکتے ہیں سبجک کا پوپلیلیشن آفیسر وقت کے ساتھ ساتھ لکھنا بہت ضروری ہے پڑھنا بہت ضروری ہے جب تک آپ مطالعہ نہیں کرتے ہیں پڑھتے نہیں سٹیڈی نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کے پاس ریکیبلی نہیں ہوتی آپ کے پاس ریسورس نہیں ہوتی آپ کے پاس ویجن نہیں ہوتا آپ کے پاس فورکاسٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو انیلائز نہیں کر سکتے ہیں ریسورسز آپ کو بنانا بہت ضروری ہوتا ہے ریسورسز کے لیے کو لوگوں سے بلنا پڑتا ہے اور ملنے کے ساتھ ستا آپ کو بہت ہی اہترام کے ساتھ لوگوں سے بلنا پڑتا ہے چیزیں جاننے کے لیے پاکستان کے قوانین کیا آئین کیا کہتا ہے سوموں کے لاس کیا کہتے ہیں محکمے کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کے ڈیسپرینڈ ش languageai سے ہوتے ہیں بختلی positions کے پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ریسپانسفلیٹیز کیا ہوتی ہیں ان کی designation کے ساتھ سے ان کو حکومت نے کیا کام بیایا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ 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 سیکھنے کے ضرورت ہوتی ہے اور لیکن یہ اگر کسی کو passion ہے تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہے اگر کسی کو شوق ہے تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہے لیکن اگر ہم سوچتے ہیں کہ سے پیسے بنانے تو اس سے پیسے نہیں بنتے صحفت سے اور اگر جو پیسے بنا لیتے ہیں وہ صحافی نہیں رہتے وہ صافی نہیں رہتے تو یہ ایک بڑا نوبل قسم کا شعبہ ہے اس میں عزت بھی ہے اعترام بھی ہے بس یہ کہ بڑے ٹائٹ لائف ہوتی ہے اکثر یہ جو ہے وہ صحافیوں کی اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب نہیں ہوتی ان کے مسائل ان کے ایردگی ان کے فیمنی کے مسائل رہتے ہیں ہاں لیکن بیچ میں کچھ ایسے پیریٹ آئیں ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جس کے اندر صحافیوں کی معاشی صورتحال اچھی ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے کچھ گروپ کی کامپٹیشن کے وجہ سے صحافیوں کو جمپس ملے ہیں کچھ ٹکنالوجی کے آنے کے وجہ سے صحافیوں میڈیا ورکر کو ایڈوانٹیج ہوا ہے لیکن حالی ہے جو دو سال ہیں اٹھارہ مہینے جو گزرے ہیں اس میں میڈیا ورکر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہو رہی ہے تقریباً ساڑھے نو ہزار میڈیا ورکر پاکستان میں جوب لیس ہوئے ہیں بہت سارے اخبارات بند ہوئے ہیں بہت سارے اس کی سو روپے تھی فرض کریں تو اس کی سیلری اس وقت جو ہے وہ تیس روپے چالیس روپے ہیں تو اس کی سیلری کم ہوئی ہے زندگی اس کے لیے مشکل ہوئی ہے اور اس کی وجہ امنان خان صاحب کی کچھ پولیسیز ہیں آہ انکرپ ٹیک سے متعلق ایف بی آر جس طرح سے کام کر رہا ہے مختلف ملٹینیشنل کی بیچھے اور میڈیا ہاؤسل سے متعلق بھی استحارات کی پولیسیز سے متعلق بھی حکومت پچھلے استحارات کی پیمنٹس کے حوالے سے بھی اور یہ سارے چیزیں ملا کے جو ہے وہ میڈیا ورکر کے اوپر پریشر آیا ہے لیکن تمام ان چیزوں کے باوجود نئی اپورچریٹیز یہ ہیں کہ سوشل میڈیا کے درو میڈیا کے اچھے لوگ جن کو کام کرنا آتا ہے یا جو سیکھنے کے مرحلی کے اندر ہیں وہ پورچریٹی کر سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ فورا نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریونی اس سے آئے گا ظاہر ہے پاکستان میں بہت خبر ہے پاکستان بہت خوبصورت ہے بیٹنگ میزوی کے بیٹنگ کلچر ہے بیٹنگ لوگ ہیں سیاحت کے شبے میں آکے جا رہا ہے دیبلیمنٹ کے شبے میں آکے جا رہا ہے بہت ساری آ رہی ہے اس کے ساتھ بہت سارے زیارتیوں والے چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں ترونے سندھ کے اندر بھی اس طرح ہی چیزیں ہوتی ہیں کرپشن کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بس مینجمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے آگے گایا جا سکتا ہے لیکن بارال انواریمنٹ ایسے ایک پلس مانچہ چلتا ہے بہت اچھا بیٹی رہتا ہے اور بہت برا بیٹی رہتا ہے ہمیں اس میں سے راستہ بنا کے صاحبی کو کام کرنا ہوتا ہے اچھا جیسے ابھی ریان اللہ والا صاحب شروعات کر رہے ہیں کہ صاحبیوں کو ٹریننگ دیں گے اور جو ٹریننگ کمپلیٹ کرے گا اس پر عمل کرے گا اس کو ایک لائپ ٹاپ بکری دیا جائے گا تو کیا سمتہ ہے اس طرح کے اور ادھارے ہیں جو صاحبیوں کو ٹریننگ کر رہے ہیں اور آن لائن ٹریننگ کر رہے ہیں اور انہوں کو ٹرین کیا جائے اچھا یہ دو چیز ہے ایک تو ریحان بہت ڈیفرن انسان ہے اور ریحان سے کو میں جانتا ہوں ان سے مرے کافی ملاقات ہے جاتے ہیں ہی اس سمتھنگ ایکسر آرڈنری بکنگ سنس سو مینی ڈیرز انسانی اور ریحان جیسے لوگوں کی ضرورت اس لی بھی ہے کہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوبرز ہیں جو لوگ کو فیسلیٹی کرتے ہیں ٹریننگز کراتے ہیں ہماری معاملہ کیا ہے کہ ہماری جو تعلیم ادارے ہیں وہ وہ چیز ریکوائیٹ چیز جو پیدا نہیں کرتے جو مارکٹ کو ضرورت ہوتی ہے اور جیسے چکنالوجی دیلز ہو رہی ہے ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے ہیں آپ بیٹ نہیں کر پاتے ہیں سارے شوہوں کے اندر بات کر رہا ہوں میں انڈیا کے اندر بہت سارے اطارے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں لوگ کو ٹرین کرتے ہیں اور ایون یہ جو فورکاسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں گے تو اس سے یہ ملے گا یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہوگا اور کریئر بیلڈنگ کرتے رہتے ہیں دو مینے چار مینے چھ مینے سال اور تین سال کے بعد آپ یہاں پہنچ جائیں گے ایسی یورپ کے اندر ایسی امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے ٹریڈنگ سینٹر جائے سے ڈارے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں ہے یہ پاکستان میں ٹکنالوجی کے نہیں ہیں صحافت کے ہیں ایک پاکستان پریس فاؤنڈیشن علی صاحب ٹکنالوجی کے اندر بہت سارے اکیم اے رمیش آپ کی آواز نہیں آرہی مجھے ہمارا رابطہ بہال ہو گیا فیصل عزیز صاحب سے ہمارا ایک مرتبہ پھر رابطہ منقطع ہو گیا فیصل عزیز صاحب سے انشاءاللہ وہ جلدی رابطہ کریں گے اور ہم پھر دوبارہ اس کو لائن اپ کریں گے اور وہ اپنے خیالت کے اظہار کر رہے تھے بہت اچھے خیالت کے اظہار کر رہتا انشاءاللہ جلدی آ جائے گا لائن پہ جی جی سر کنٹو پلی سر جو سوال میں آپ کا حضر مقابلہ سوال میں یہی سوال تھا کہ سفیوں کو جسے عران علاوالہ صاحب آن لگ ٹرننگ کر رہا ہے تو اس سوال ان سے بتاہیے تھا جی جی بلکم اس میں یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر اصل میں بہت ساری اُقنے دیشوں میں جو فنڈنگ کرتی ہیں سکھاتی ہیں نیچ اکنالوجز کو سکھاتی ہیں امریکہ کے اندر نورت امریکہ کے اندر اکی کے اندر اکی کی اندر اکی اور پھر کی اندر آنپو لرنی کا پروسسس جاری جاتا ہے پاکستان میں سنیری ہوئی کہ پاکستان میں لرننگ کا اس طرح سے پروسس ہے نہیں ادارے اس طرح سے کام کرتے ہیں انیورسٹریز کے انداری بھی اپگریڈ نہیں ہوتے تو اسٹوڈیوز نہیں ہے اس طرح کا سنیریو نہیں ہے جہاں پہ لوگ سیکھیں اور وہ کریں تو ریحان کو میں کافی عرصہ سے جانتا ہوں اور وہ بہت ماشاءاللہ سے بیدر انداز میں کام کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ایک اچھی اپورسٹریٹی کو پروائیڈ کر رہے ہیں کہ لوگ سیکھیں ساکھی اس طرح بھی آن لوگوں کو سیکھیں کہ جو ہے وہ آپ کو گرومڈی کرتی ہے اور اس وقت تو سنیریو یہ ہے کہ اب سب کو ہی سیکھنا پڑے گا جس طرح سے اچانک سے پی ٹی سیل فون ختم ہوا یا کم ہو گیا اس کا لوگوں کے باس سب کو گھروں کے در پی ٹی سیل فون بھی نہیں تار والے فون نہیں سب کو ہوا سمارٹ فون آگئے اور جیسے تیسے وہ سیکھ سیکھ کے زندگی کے منحل کو چلا رہے ہیں تو ریحان اس ڈوئنگ ونڈرفل جاپ اور میرا خیال یہ کہ ایسے لوگ کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے اور وہ مزید بات یہ ہے کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ کنیک کرتے رہتے ہیں ریحان فونڈیشن کے تحت لوگوں کو کنیک کرتے رہتے ہیں اور وہ پھر سب مل کر کام کرتے رہتے ہیں اور وہ روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں لوگوں کو تحفہ تہائی دیتے رہتے ہیں ایک کانپوٹیشن کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں ونڈرفل کام ہے یہ انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے فورمز ہیں جہاں پہ انڈیپنڈنٹ سٹوڈیوز ہیں جہاں کہ آپ میمبرشپ دیتے ہیں یوٹیوب کے بہت سارے سٹوڈیوز ہیں آپ جائیں وہاں پہ اپنے کانٹنٹ کریٹ کریں میمبرشپ نے ایک فیس ہوتی ہے وہ منتری دینی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنا کانٹنٹ ریکارڈ کریں اور وہاں سے آپ اس کو یوٹیوب کے اوپر فیس بک پہ جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں پوسٹ کرنا پوسٹ کریں اور وہ آپ کو لڑننگ بھی کرواتے رہتے ہیں پاکستان میں ایسے فورمز کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دارے کر سکتے ہیں بہت سارے میڈیا ہاؤسس کو بھی کرنا چاہیے میں بھی اس پہ کافی پلاننگ کرتا رہا ہوں لیکن انمارمنٹ ہماریاں تیزی سے اتنا جنڈی سے تبدیل ہوتا ہے کہ وہ ایک زیادہ ہو نہیں پاتی تو ریحان جو پلان لے کے چل رہے ہیں میں انہیں ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان کا سپورٹر بھی ہوں اگر کہیں ان کو میری ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ آنگا ہوں اور بہت سے بہت سے چیز ہے کیونکہ لرننگ کے بغیر آگے نہیں جا سکتی اور ہر فیلڈ کے اندر بہت کم ٹائم کے اندر بڑی تیزی سے بہت لرننگ ہو رہی ہے میں ٹکنالوجی کو فالو کر رہا ہوں تقریبا کوئی 99-2000 سے پاکستان میں جو گورنمنٹ کے لیے پر ہو رہی ہے سیکٹر میں ہو رہی ہے میں خود بہت زیادہ انٹرس لیتا ہوں لیکن مجھے پھر پہ اندازہ رہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پڑھتا ہے کیونکہ تکنالوجی اور ڈیویلیمنٹ جو ہیں وہ بہت سپیڈ سے ہو رہی ہیں اور دنیا بھر میں بہت تیجی سے ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس لرننگ سیکھنے کے لیے بہت کم ٹائم رہتا ہے آپ کے سوکے اٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے بہت ساری نئی چیزیں آگے ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہے میرے ساب سے اچھی اپنی چھوٹی ہے رہا رہان کے پروجیکٹوں کو اور آگے پڑھنا چاہیے اور ڈیفرنٹ فرم کے پروجیکٹ کو جانا چاہیے بہت سی پچھری ہو گئی اور ہالوال انٹرویوز بھی ہو گئے سوالات کے بھی اچھے آپ نے جواب دیئے اور دوسرا ہم آپ سے سیکھیں گے لوگ بھی سیکھیں گے ابھی میں آوں گا بول کی طرف بول پاکستان کا جیسے چینل ہے تمام بہترین چینل ہے اس نے ایک اچھا سا اگزام اٹھایا ہوا ہے میری نظر میں جو اس نے انگلیش میں نیوز چینل سٹارٹ کیا اور دو میں کیا سندھی میں کیا بلوچی میں کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائے کتنے آپ کے پاس چینل سے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف سے اور اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے رمیش میں چاہوں گا اس موضوع پر ہم کسی اور دن بات کریں ٹیک ہے اس کی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے آدھے قصدق کی بات کی دیئی سہε بچ کی چالی کو انتہرو دل رہا ہے میں یہ سب سے ایک بہٹنگ کرنین کی نہیں نہیں ۔ تو یہ ایک انکہ پہنڈا ٹوپک ہم کسی اور دن آپ کو بوپوست کر دیجیے گا تو ہم اس کو بات کریں گے کیونکہ revolutionaries ٹائپ کا چینل ہے بہت ڈریمیں دے گول بہت ایکسپریمنٹ کرتا ہے بہت ایکسٹر آرڈانی ہے تو میں اس کو دو تین چار منٹ میں بدا نہیں پاؤں گا یہ سوال ہے جو آپ نے مجھ سے پھٹا ہے کسی اور دن اس کو ڈسکس کریں اچھا سر دیجٹل جنرلسٹ کے حوالے سے اگر کوئی بات رہ گئی ہو میں نے آپ سے سوال نہ کیا ہو کیونکہ آپ مہت سینئر ہیں جو باقی سوال ہے اس کو ڈسکس کریں گے آخر میں پیغام پیغام آخر میں دید دے جئے آخر میں میرا پیغام مری ہے کہ چکنالوجی کو جلد جلد سیکھنے کے لیے فوکس کرنا چاہیے اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ تعلیم بھی ڈسس لرننگ کے اوپر ہے اس کے لئے اپروف کیے بغیر ہم آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹرانسپرینسی اس کے اندر بلٹن ہے ایموشنس اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں تو اگر ہم ٹکنالوجی کے ذریعے آگے جائیں گے تو ہمیں میرٹ کے ثروع آگے پڑھنے کی بڑے زبزز چانسز ہوں گے بس ذہن میں صرف یہ رکھنا ہے کہ جو بھی کام کریں اس میں پاکستان کا وقع اور پاکستان کے جو آئین ہے اس کی خلابرزی کہیں نہ ہو اور ساتھی کسی کے دلازاری نہ کر رہے ہوں مذہبی طور پر بھی کسی کے دلازاری نہ کر رہے ہوں بے شک اور بھی کسی حوالے سے کسی کے دلازاری نہ کر رہے ہوں اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے کام کریں تینکیو بڑی مہربانی فیصل عزیز خان صاحب آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا اور میرے لئے ایک اعزاز ہے کہ میں آپ جیسے سینئر سے انٹرویو میں نے لیا سو انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں میں پھر حاضر ہوگا فیصل عزیز صاحب سے روکیسٹ کردیں کہ وہ ہمیں پھر دوبارہ ٹائم دیں گے انشاءاللہ اس سے تفصیل کے چیلی کریں گے انٹرویو کریں گے تب تک کے لئے کہ رمش کمار بی ایم کو بھی دیجئے خدا حافظ اللہ بھئی پھر ساتھ ہیں بڑی 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 بڑی